بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ٹھیک خیریت سے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ٹھیک خیریت سے ہوں گے دعا کیا کیجئے دعاوں میں یاد رکھا کیجئے کہ اللہ ہم سب کو صبر دے آج کا ولوگ سٹارٹ کرتی ہوں کچھ خاص تو نہیں ہے میں بنا رہی ہوں بکلاوہ کچھ سوچا آپ لوگ کے سابدی میں شیئر کروں چلیں دکھاتی ہوں جناب یہ ہے بکلاوہ بنانے کا سمان یہ ان کے بکلاوہ شیٹ ہے مکھن بادام پستہ کاجو آخ روڈ اور موم پھلی صحیح ہے لیکن یہ انسالٹیڈ ہے شیرہ تو میں پہلے سے بنا کر رکھ دی یہ میرے فریج میں ہر وقت اویلیبل ہوتا ہے پہلے میں ان کو بھونوں گی اس کے بعد پھر ان کو پیس کے چھٹے چھٹے سے پیس کر کے پھر بکلاوہ کے رول میں ڈالیں گے آگے آپ دیکھتے چاہیے گا جی جناب ہم نے کڑھائی تو رکھ دی تھی کڑھائی ذرا گرم ہو جائے پھر اس میں جناب بنام اپ دیکھتے پھر آجو اور آخ روڈ اور موم پھلی ان کو ڈال کے ہم پہ ان کو بھونے گے پھلے ان کو بھون کے پیو ان کو ہم پیسیں گے میں ہاتھوں سے بھون رہا ہوں نا ہاتھوں سے صحیح سے بھوننا جاتا ہے میں نے اپنے ہاتھ دھوئے اچھا فیمت لکھئے گا کمنٹس میں کہ آپ نے ہاتھوں سے ان کو مکس کیا ہے جب بہت زیادہ گرم ہو جائیں گے پھر میں سپیچولا یوز کروں گی ہاتھوں سے ہی کام چلا رہی ہیں کچھ لوگ صرف پستے کا بناتے ہیں اور کچھ ممکھلی کا بناتے ہیں اور مجھے مکس والا اچھا لگتا ہے آپ کو کونس اچھا لگ رہا ہوگا بتا دیجئے گا میں یہاں پہ زیادہ تر عرب فیملیاں رہتی ہیں وہ زیادہ تر ایسی مٹھائیاں یوز کرتے ہیں اچھا یہاں کے نا زیادہ تر عرب عرب ہوتے ہیں عرب ہیں مراکن ہیں ترکش ہیں ان کے ہاں زیادہ تر ایسی مٹھائیاں یوز ہوتی ہیں اچھا میں نے پاکستان میں کبھی بھی نہیں کھایا بکلاوہ کبھی بھی نہیں کھایا اپنی زندگی میں نہیں کھایا ایران میں تھی تو ایران میں بھی میں نے نہیں کھایا تھا ہاں جب میں ترکی آئی تھی تب پتہ چلا کہ یہ مٹھائی کا نام بکلاوہ ہے اور پھر وہیں سے تھوڑا سیکھا بھی تھا کیونکہ وہاں پہ ان کے برطن وغیرہ بھی مل جاتا ہے بکلاوے کے جو کیا کہتے ہیں تنجرہ ایک پلیٹ ہوتی ہے اس میں یہ بنتا ہے وہ بھی ترکش دکانوں میں یہاں پر بھی ملتا ہے برسل میں لیکن میری پاس دو نہیں ہے میں ان کو ٹرین ہی بناؤں گا اب یہ گرم ہو رہا ہے ابھی میں نے سپیچولا یوز کرنا ہے ٹھیک ہے بھی آرام آرام سے گرم ہو رہا ہے اور ان کو بہت زیادہ نہیں کرنا جلی جلی بھو آئے گی اس میں سے نہ صرف یہ بھون جائے بس سمیل ختم ہو جائے کچھ لوگ ان کو مکھان وغیرہ میں بٹر میں بھی بھونتے لیکن وہ اچھا نہیں ہے آہستہ ایسا درم ہو رہا ہے ابھی میں نے سپیچولا یوز کرنا ہے ٹھیک ہے جناب بہت زیادہ ٹھیک ہے بہت زیادہ جلی جلی سمیل آئے گی پھر نزہ نہیں آئے گا اس کو ہٹا کے پھر ہم جو ہے مکھن وہ رب دیتے ہیں تگلنے کے لئے اس میں سے نکال دوں گی کیونکہ اس میں اگر ہوگا پھر دوبارہ پکتا ہی جائے گا گرم ہے تھنڈا ہو جائے پھر آرام سے اس پہ پیس کے پھر بنا دیں گے ٹھیک ہے جب تک اس کو تھنڈا ہونے کے لئے مرد دیتے ہیں سارے ڈرائی فروٹس کو میں نے پیس کر اس طرح سے پاوڈر بنا دیا ٹھیک ہے لیکن بہت زیادہ بنا ہے ہاف استعمال ہوگا ہاف رکھ دیں گے آئندہ کسی اور چیز میں کام آئے گا ابھی ہم بنانا شروع کرتے ہیں ہمیں چاہیے ہوگا اس طریقے سے لکڑی کا پیس رانگ والا یہ بہت اچھا ہوتا ہے اس طریقے کا رانگ سے دیکھیں اس لوگ بکلاوہ بناتے ہیں وہ تہہ دہ تہہ والا نا آپ کو نہ بنائیں یہ سب سے آسان طریقہ ہے یہ زیادہ تر خوردش لوگ بناتے ہیں خورد میں نے بھی انہی سے سیکھا ہے اس طرح سے شیٹ کو بچھانا ہے بلکل کنارے سے اس کو کٹ کر دیں گے نا اس کے پھر دو دو پیسز بن جائیں گے اس سے بہت اچھے بنیں گے بہت نازک شیٹ ہوتی ہیں ان کو ارام سے الگ الگ کرنا پڑتا ہے آپ کی مرضی آپ دو شیٹ لے لیں آپ کی مرضی آپ ایک شیٹ لے لیں اس کو بلکل الگ کر دیں اس طرح سے شیٹ کو بچھا کر اس میں زیادہ نہیں ڈالتی لیکن کم کم اس طرح سے کیجئے گا بہرہ 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 بھی لگ جائے گا اس چھوٹا سا یہ آپ کا پہلا شیٹ ہے اس کو آرام سے اس میں لپیٹتے جائیے گا آرام آرام سے آرام آرام سے شروع میں تو ڈر لگ رہا تھا لیکن ابھی نہیں ابھی آرام سے بنا لیتی ہوں یہ دیکھیں گے آپ اس طریقے سے ان کو میں سائٹ میں رکھتی جاؤں گی بناتی جاؤں گی سائٹ میں رکھتی جاؤں گی اب آپ دیکھتی جائیے گا جی جناب یہ ہمارا آخری پیس ہے یہ بھی ہو گیا کمپلیٹ اس کے چھوٹا چٹے پوزیاں نے اس کے اندر ڈال دی ہے آم جی اس کو سائٹ میں رکھتے ہیں اب ہم میرے پاس تو یہ والا ہی ٹری ہے اور اس کے اندر ہم سب کو آرام آرام کے ڈالتے جائیں گے بلکل ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے میری فیملی بڑی نہیں ہے اسی لئے میں نے اپنی فیملی کے ہی حساب سے بنائیں لیکن اچھا ہے اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان وغیرہ آ جائے فوراں آپ یہ بنا سکتے ہو اور گھر کی چیزیں اچھی بھی ہوتی ہیں بنیزبت باہر کی اور سستی بھی پڑھتی ہیں گھر میں یقین کیجئے کہ بہت بھی سستی پڑھتی ہیں باہر سے آپ کو صرف ایک بکلاوی کا چھوٹا سا تیس دس یورو بارہ یورو میں اتنا سا چھوٹا سا ڈبا آتا ہے اور اس میں تقریباً آپ پاندرہ بیس یورو تک کا بنا سکتا اتنا زیادہ بنے گا اب رکھ بلیں مجھے تو نہیں آتا تھا پہلے لیکن میری کردش دوست ہے اس نے میرے سکھایا تھا یہ تینوں کو میں نے اٹھا کے ایک ساتھ یہاں پہ رکھ دیا ابھی بھی جگہ ہے ایک اور ڈال سکتی ہوں اس کو بھی میں یہاں پہ ڈال دوں گا یہ زیادہ بڑا بن گیا بچ گیا تھا تو اس کو میں یہاں سے کٹ کرنا ہے اس کو میں سائید میں رکھوں اس کے سائید میں رکھ دیا یہ بھی اتنے مزے کے ہوتے ہیں یہ جگہ ساف ہے گندی نہیں ہے اس کو انام سے پھر اس کے حساب سے کٹ کیجئے گا جتنا آپ کو چاہیے ہوگا اور اپنے اسی ساپ سے رکھنا ہے بڑا چھوٹا لیکن پہلے ہی کٹنگ کر کے رکھ دے نا تو اچھا رہے گا کسی کے گھر میں مہمان بن کے جائیں تو اپنے ساتھ لے کر جائیں اچھا لگے گا ان کو بھی میں کوئی خاص شیف تو نہیں ہوں لیکن پھر بھی الحمدللہ اپنے گھر میں بنا لیتی ہوں مچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھا بھی لیتی ہوں مجھے اتنا میٹھا اچھا نہیں لگتا چلو سہیے لیے ٹھیک ہے اب اس کو ہم جال لیں گے میکرو مکھن جو ہم لوگوں نے پگلایا تھا وہ اس کے اوپر ہم ڈالتے جائیں گے اس طرح سے مکھن سے ہی اس میں زیادہ خستگی پیدا ہو گیا اور بہت موسیقہ بنیں گا اٹھالتا تھے موسیقہ输 موسیقہ رائکہ آکھا ہے او او تیل چلا کرنی سے مکھنڈا پڑلا ہوئے سیلی سے مکھنڈا بھی گا جہاں سے رہ جائے گا بلکل سخت ہو جائے گا مکھن سے بہت نرم ہو جاتا ہے جی جناب بھی ہو گئے ریڈی اب ہم اس کو ڈالیں گے اوون میں ان کو پریٹ کرنے کے لئے رکھ دیا تھا گرم ہو گیا ہے جناب بھی اس میں چلا جائے گا چلا جناب تیجار ہو گیا ہمارا بکلاوہ بند کرتے ہیں یہ جو اب ہم اس میں ڈالیں گے شیرہ ان کا شیرہ میں نے بہت پہلے بنا کے رکھا تھا میں زیادہ بنا کے رکھ لے دیوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہمارا اتنا مزیک کا بنا ہے کس کس کنے کھانا ہے جن جنوں نے کھانا ہے وہ آ جائیں تشریف لیں میری گھر میں ایسے تو گرمہ گرم بھی شیرہ ڈالا جاتا ہے اور تھنڈا کر کے بھی ڈالا جاتا ہے باپ کی مرضی جتنا آپ شیرہ ڈالوگے اتنا ہی میٹھا ہوگا مجھے تو اتنا زیادہ میٹھا اچھا نہیں لگتا اور بھی ڈالنا ہے میں پھر سے کہہ رہی ہوں کہ میں کوئی خاص شیف تو نہیں ہوں لیکن الحمدللہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ ایسی ریسپیاں اکثر بناتی ہوں تو دل چاہا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں اگر آپ لوگوں کو پسند ہے میری ریسپی تو ضرور کمیٹس کیجئے گا جی جناب یہ ہے اس کا فائنل لک اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو ضرور بتا دیجئے گا کمیٹس کر کے جناب ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی مزیکہ بنائیں بہت ہی مزیکہ بنائیں ٹیسٹ کر کے پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کیسا بنائیں جی جناب بہت ہی مزیکہ بنائیں یقین کریں میں میٹھی چیزیں نہیں کھاتی لیکن پھر بھی چیک تو کروں گی بہت ہی مزیکہ بنائیں بس یہ ایک ہی میری لیے کافی ہے سائے کیجئے اپنی گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ میں افتتان کرتی ہوں اپنے ولوگ کا یہاں سے دعا کرتی ہوں اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھیں آباد رکھیں اللہ آپ لوگوں کی دلی تمناں کو پولا کریں جی یہاں سے میں کرتی ہوں اپنے ولوگ کا اختتام دعاوں میں یاد رکھیں گا اوئی سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمنٹس ضرور کیجئے گا کہ آپ لوگوں کو ہمارا بکلاں کیسا لگا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی